اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس میں ایک بار پھر لاہور آ گیا ہوں اور اب انشاءاللہ یہاں سے ایک روٹین کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لئے پیش کیا کروں گا کل ناغہ ہو گیا کل کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا حالانکہ کوشش ضرور کی تھی اور کل سے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایک بڑی سریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس تناظر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہاں پر اسپن کا شاندار ریکارڈ ہے جس اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ جو سریز کھیلی گئی سری لنکا اور اسٹریلیا کے درمیان اس میں جو زیادہ تر یعنی کہ سیونٹی فائیو پرسن جو وکڑے تھیں وہ اسپنرز نے حاصل کی خواب وہ میزبان سری لنکا کے اسپنرز ہوں یا اسٹریلیا کے اسپنرز ہوں تو برحال یہ کارکردگی رہی ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار کی سے اگر ہم اسپنرز کا ریکارڈ دیکھیں سری لنکان کنڈیشن میں تو وہ انتہائی ناقابل یق ہے اور نہ صرف اسپنرز کا بلکہ ہم مجموعی طور پر جو میزبان اسپنرز ہیں سری لنکان اسپنرز اور مہمان اسپنرز جو کہ اس دوران جنٹیمو نے وہاں دورہ کیا ان کے اسپنرز کی کارکردگی کیا رہی اس کا جائزہ میں آپ کے لیے پیش کروں گا اور اس کے تناظر میں جو پاکستان کی بسٹ پلنگ الیون بنے گی کل کے میج کے لیے اس کی جو تفصیل ہے وہ گیارہ نام بھی آپ کے لیے پیش کروں گا اس کے علاوہ پاکستان کے سابق لیگ اسپنر اور پاکستان کے ب بڑا دعوی کیا ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل سے شروع ہونے والی ٹیسٹ سویز کے حوالے سے وہ دعوی کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور ہم اس ریپورٹ کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ اسپنرز کی کارکردگی سے کر رہے ہیں گو کہ اس حوالے سے بہت زیادہ جو مہرین ہیں اپنی اپنی رہے دے رہے ہیں لیکن اس بات سے ہر کوئی متفق ہے کہ سری لنکان کنڈیشن میں جو آف سپنرز ہیں خاص طور پر وہ بہت زیادہ کامیاب ہ ہوتے ہیں اور اگر پاکستان کے سپنرز کے حوالے سے دیکھا جائے آف سپنر کے حوالے سے تو محمد نواز جن کا گو کے ریڈ بال میں ابھی زیادہ کریئر لمبا نہیں ہوا وہ بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیگ سپنر یاسر شاہ جن کی واپسی ہوئی ہے اور دوہزار پندرہ میں جب پاکستان ٹیم نے وہاں آخری ٹوورٹ کیا تھا سری لنکا کا تو اس میں بھی یاسر شاہ کی کارکردگی انتہائی شاندار رہی تھی برحال اگر ہم جائزہ لیں دو دوہزار کی سے اسپنرز کا اور فاس بولر کا موازنہ کریں سری لنکا میں سری لنکا کنڈیشن میں کھیلے گئے میچز کا تو دوہزار کی سے اب تک مجموعی طور پر آرٹسٹ میچز کھیلے گئے ہیں اور ان آرٹسٹ میچوں میں اسپنرز نے مجموعی طور پر ایک سو ترانوے وکٹیں حاصل کی ہیں جبکہ فاس بولر صرف اور صرف باون وکٹیں حاصل کر سکیں جو کہ بہت بڑا فرق ہے لگ بھگ چار گنا زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں اسپنرز نے اس کے علاوہ ہم دیکھیں ایوریج کے تبار سے دیکھیں تو اسپنرز کو یہاں پر فی وکٹ کے لیے انتیس یاریہ تین نو رنز دینا پڑے ہیں یعنی فی وکٹ تین سے بھی کم رنز دینا پڑے ہیں جبکہ فاس بولر نے یہاں پر فی وکٹ کے لیے آسٹن بیالی سے زیادہ رنز دی ہیں جو کہ بہت بڑا فرق ہے اور اس کے علاوہ جو بڑی پرفرمنسیں جو میچ ویننگ کردار ہوتا ہے اس میں بھی اسپنرز کا ایس ارسے میں ان آرٹسٹ میچوں میں نمائے کردار رہا اسپنرز کی ج ایس ارسے زیادہ وکٹوں کے کارنامے سرانجام دیئے گئے جبکہ چار بار اسپنرز نے ان کنیشن میں میچ میں دس ایس ارسے زیادہ وکٹیں حاصل کی جو کہ بہت بڑی کارکردگی ہے اس کی مقابلے میں اگر فاس بولر کی جانب سے دیکھا جائے تو اس سرسے میں صرف ایک ہی بار ان کی جانب سے ایسی بولنگ کارکردگی سامنے آئی کہ فاس بولر نے وہاں پر ایک انکز میں پانچ وکٹیں یا ایس ارسے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ سرانجام دیا اور یہ وحد کارنامہ انگلینڈ کے جیم اٹنسل نے دوہزار کس میں سرانجام دیا تھا جنوری دوہزار کس میں جنہوں نے چالیس رنز دے کر چھے وکٹیں حاصل کی تھی اس کے علاوہ اس عرصے میں کسی بھی فاس بولر نے چار سے زیادہ وکٹیں حاصل نہیں کی اور ورحال دیکھا بھی جائے تو صرف چار یا سے واقعات سامنے آئے ہیں اس عرصے میں جس میں فاس بولر نے سرلکن کنڈیشن میں چار یا اسے زیادہ وکٹیں حاصل کیوں ورنہ سپنر امومان تین دو یا ایک وکٹیں حاصل کرتے رہے ہیں سوری فاس بولرز تو یہ کردار رہا ہے اتنا بڑا فرق ہے سپنرز کا اور فاس بولرز کا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو سپنرز ہیں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سپنرز کا بہت بڑا کردار ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میزبان سپنرز زیادہ کامیاب ہیں یا پھر مہمان جو سپنرز آتے ہیں ان کو بھی وہاں پر سپورٹ ملتی ہے اس لیے اگر ہم آخری دوہزار کی سے کھیلے گئے آرٹ سپنرز کا جائزہ لیں تو میزبان یعنی کہ سپنرز کی جانب سے مجموعی طور پر ایک سو پانچ وکٹیں حاصل کی گئیں جبکہ جو مہمان تھے جو وہاں ٹور کر رہے تھے ان کے سپنرز کی جانب سے اٹھاسی وکٹیں حاصل کی گئیں جو کہ بہت بڑا فرق ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو میزبان سپنرز نے ان ایکز میں پانچ وکٹوں کا کارنامہ نو بار اور میچ میں دس وکٹوں کا کارنامہ چار بار سانجام دیا جبکہ کوئی مہمان بولر سپنرز اس طرح میں وہاں سری لنکن کنڈیشن میں ایک میچ میں دس وکٹیں حاصل نہیں کر سکا البتہ ان کی جانب سے چھ بار ان ایکز میں پانچ یا ایسے زیادہ وکٹوں کے کارنامہ سارا انجام دیئے گئے اور یہ بہت بڑا فرق ہے اس کے اس بار سے دیکھا جائے پھر پاکستان کو اپنی پلنگ 11 بناتے ہوئے بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا اگر ہم جو آخری پاکستان ٹیم نے ٹسٹ میچ کھیلا تھا سری لنکا کے خلاف اپنا اسٹریلے خلاف اس میں پاک ادم فواد عالم محمد رضوان ساجد خان نمان علی حسن علی شاہین شاہ فریدی اور نصیم شاہ شامل تھے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے چند ایک پلیئر تو اسکوار سے ڈراب کر دیئے گئے ہیں اس لیے ان کا جس میں ساجد خان بھی شامل ہیں ان کی شاملیت نہیں ہو سکتی تو برحال اب جو پاکستان کے لیے پلنگ 11 کا جو بڑا چیلنج بنے گا وہ شان مسود کی شاملیت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ زبرزہ سوام میں ہیں انگلش کاؤنٹی سیزن میں شاندار کار کرد میرے خیال میں امام الحق کے بھی حالی ارسے میں وائٹ اور ریڈ بال یعنی ون ڈے اور ٹسٹ میں شاندار کار کردگی دکھاتے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کو نہ بھی ڈراب کیا جائے عزر علی یا پھر فواد عالم میں سے کسی ایک کو ڈراب کیا جائے تو برحال اگر کار کردگی کے تبار سے دیکھیں ہماری جو ٹاپ آڈر ہے اس میں عبداللہ شفیق امام الحق عزر علی بابر آزم اور شان مسود یہ سپیشلسٹ بیٹسمن کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں جبکہ رزوان بطور وکیڈ کی پر بلے باز کلیں گے البتہ محمد نواز کی واپسی ہو سکتی ہے جن کا ریڈ بال میں جو کیریر ہے وہ گو کے بہت بڑا شاندار نہیں ہے یا زیادہ طویل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہاں چونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو فنگر سپنرز ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور نواز چونکہ بہترین بلے باز بھی ہیں اس لیے پاکستان کی پلنگ 11 میں انہیں موقع مل سکتا ہے آٹھوے نمبر پر گو کے فنگر شرف کا اگر آم کنڈیشن ہوتی تو چانس بن سکتا تھا لیکن میرے خیال میں نومان علی کو کھلایا جائے گا نومان علی ہی زیادہ بہتر چوائیس ہوں گے جنہوں نے اسٹریلیا خلاف جو گدشتہ سریز تھی اس میں شاہنشاہ افردی کی امرہ پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ نو وکٹیں حاصل کی تھی اس کے علاوہ نوے نمبر پر یاسر شاہ کی واپسی ہوگی یاسر شاہ شاندار فارم میں رہے لیکن جب ان کو � لیک اپ میں امدہ کارکردگی دکھائی اس کے علاوہ جہاں بھی انہیں موقع ملا انہوں نے پرفارم کیا تو اس لیے یاسر شاہ کا جو کھیلنا ہے لگ بگ یقینی ہے البتہ دو فاس بولا رہے ہیں یہاں پر قدرے ایک تو شاہنشاہ فریدی ہیں وہ تو مست کھیلیں گے لیکن اس کے علاوہ حسن علی فہی مشرف ہو گئے ہارس روف اور نصیم شاہ کے درمیان ٹائی ہوگی اور میرے خیال میں نصیم شاہ کے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ اس کا ایکسپریس جو پیس ہے وہ پاکستان کو ایک مدد دے سکتا ہے اور جو کہ سری لنکان جو بلے باز ہیں زیادہ تیز گیند کے خلاف اچھا نہیں کھیلتے تو اس لیے میرے خیال میں نصیم شاہ کو میدان ملے کے جانا پڑے گا پلنگ 11 میں شامل کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق لگی سپینر اور سابق بولنگ کنسلٹنٹ مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم زیادہ بہتر پرفارم کرے گی اسٹریلیا کے نسبہ جنہوں نے سری لنکان سپینر کے خلاف جو آخری پیسٹ میں آج تھا اس میں گوٹ نے ٹیک دیئے تھے لیکن پاکستانی بلے بازوں نے ان کا کہنا تھا کہ زیادہ محنت کی ہے پاکستان ٹیم اچھی طرح تیاری کر کے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو پاکستان کے بیٹنگ کوچ ہیں محمد یوسف وہ سپین بولنگ کو بہت اچھا کھیلتے تھے انہیں کھیلنے کا تجربہ بھی ہے ایشن کنڈیشن میں اس لیے ان کا خیال ہے کہ محمد یوسف کی رہنمائی میں پاکستانی بلے باز اس مشکل میں نہیں پڑھیں گے کہ سری لنکان سپ نرز کو زیادہ استعمال کریں اس پر انحصار کریں جساں کہ گودشتہ میچ تھا انہوں نے مثال دی پرابت جیسوریا جنہوں نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ کو یادگار بنایا پہلے ٹیسٹ میچ کی دونوں ان اگز میچ چھے چھے وکٹی آصل کی اور میچ میں بارہ وکٹی آصل کی جو کہ انیس ان پینتیس کے بعد پہلا موقع تھا کہ کسی بولر نے کینگ روز کے خلاف اپنے ڈیبیو میچ میں بارہ یا دس یا سے زیادہ وکٹی آصل کیوں تو یہ بہت بڑی کار کرد تھی اور پرابت جیسوریا پاکستان کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں گال ٹسٹ میں اور گال ٹسٹ میں جہاں پر آخری لگاتار سترہ ٹسٹ میچ نتیجہ خیز رہے ہیں اس لیے امید یہی ہے کہ یہ میچ بھی نتیجہ خیز رہے گا البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہداب خان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بولر گوگلی کر سکتا ہے فلپر کر سکتا ہے اس کو لازمی طور پر ریڈ ڈبال کا حصہ ہونا چاہیے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہم مشہہ مشورہ دیا ہے شہداب خان کو زیادہ سے زیادہ چار اوزہ کرکٹ کھیلیں تاکہ ان کا جو فس کلاس کرکٹ کا تجربہ ہے وہ بڑھے اور وہ پاکستان کے لیے ریڈ بال میں بھی کام آسکیں جو کہ وائٹ بال میں پاکستان کے لازمی جوزو ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم کے نیاب کپتان بھی ہیں وائٹ بال کے برحال یہ ان کا کہنا تھا لیکن شہداب خان تو برحال اسکوارڈ میں شامل نہیں ہیں اور اب آخر میں نگاہ ڈالیں گے پاکستان کا جو ٹس سکوارڈ ہے میں نے پل برازم کے علاوہ رزوان، عبدالشفیق، عزر علی، فاہیم اشرف، فواد عالم، حارس روف، حسن علی، امام الحق، محمد نواز، نصیم شاہ، نمان علی، سلمان علی آغا، سرفراز، احمد، سعود شکیل، شاہن شافریدی، شان مسود اور یاسر شاہ شامل ہیں اب ان میں سے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے کپتان کون سے گیارہ کھلاری کل میدان میں اتارتے ہیں